اس کے اندر جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے ہم نے تو یہ کہا ہے گزاری فیلڈ دے دی جائے ہمیں تو فیلڈ بھی نہیں دی جائے ہمیں تو فیلڈ بھی نہیں دی جائے ہمارے اوپر تو ہر لمحے کی اوپر ایک قدگان ہے جناب کے مربانی فرما کر لیول پلینگ فیلڈ دی جائے اور الیکشن کمیشن نگران وزیراعظم کو کہہ رہا ہے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے ہم نے کہا کہ میں اس کا پنکھا اتار دوں گا اس کا کولر نکال دوں گا تو کس مو سے جا کے آپ نے کہا کہ میری دیوار توڑی میرا بیٹا ہے میرا بھاجہ ہے میرا بھاجہ ہے آج اب دیکھیں نا آپ کیا ہو رہا ہے ہم نے والا ہم پیالا کبھی ڈالی دے رہے ہیں نہیں ساتھیں بھی بجھلیں مجھے پتہ آپ نے جو کہیں نا ہے ان کو کہیں کہ یہ اپنی تصویر دکھائیں جز دن ان کو مار پڑی تھی اوپر دل کے ہسپتار بنا گئیں گے بھائی پہلے بھی آپ کی حکومت رہی وفاق میں بھی آپ رہے ہیں آپ کو پہلے بلوچستان نظر نہیں آیا ابنان خانوں شابلیشمن کی درستی کرا دوں گا عدالتی لڑلا ہم تو خالی لڑلا کہتے تھے آپ نے کہا عدالتی لڑلا ہمیشہ سے عدالتی لڑلے لے ہیں عدالتی سیلیکٹڈ رہے لیکن پی ٹی ایم ٹو کو آنے والی آگے آگے پی ٹی اے ٹو آنے والی آنے والی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم نظرین جس طرح نواز شریف کو ہر کیس میں بری کر کے رلیف دیا جا رہا ہے اس پر فیصل باڑا نے کہا کہ نواز شریف عدالتوں کا لڑلا بن چکا ہے جبکہ پی ٹی آئی کو لیول پلائنگ فیلڈ نہ دینے پر آج نئیم پنچوتا نے سب اداروں کو ایسا بنکاب کیا کے مزا آگئے آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں آپ کی جماعت ایک ایسی سیٹویشن سے گزری ہے پچھلے چار پہنچ سالوں میں جب نواز شریف کو پہلے تو ڈسکوالیفائی کیا گیا پھر پارٹی چیرمن صدارت سے ہٹھایا گیا اور شہباز شریف کو پارٹی کی صدارت دی گیا آپ کے لئے تجربہ کیسا تھا اور آپ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر آپ کیا تفسرہ کر رہے ہیں دیکھیں ایک تو میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ بڑا سرپرائزنگ ہے ابھی نیازی صاحب نے غالباً کہا کہ یہ ہریڈیٹری پارٹی نہیں ہے یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے تو پھر تو پولیٹیشن کسی کو چیئرمن ہونا چاہیے تھا بظاہر کس کو لگاتے ہیں جس نے پریس کانفرنس کی وہ اندر ہو جائے گا وہ تو کوئی بھی اندر ہو سکتا ہے کبھی بچ جائیں گے مگر کتنی دیر بچ جائیں گے ایسی بات تو نہیں ہے جو لاغو اگر یہ جو آپ لوجک پیش کرے یہ تو کسی پہ بھی پاکستان میں لاغو ہو سکتا ہے مگر وہ لوگ جو سیاسی طور پر نائنٹین نائنٹی سے آ رہے ہیں ساتھ چلتے آ رہے ہیں اور ابھی تک ساتھ کڑے ہیں پریشر جو آپ کہتے ہیں جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کے باوجود کھڑے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پولٹیکل کینڈیڈیٹس کیوں سامنے نہیں لائے گئے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں راستے میں آ رہا تھا تو میری جن دوست سے گفتگو ہو رہی تھی ابھی ایک پروگرام سے دو گھنٹے پہرے تو پیپلز پارٹی کی سٹرائٹیجی کیا ہے پیپلز پارٹی کی سٹرائٹیجی یہ ہے کہ وہ پی ایم ایل این پر حملہ کرے کیوں حملہ کرے اپنا تو ان کا پنجاب میں ووٹ نہیں ہے اس لیے حملہ کرے کہ پی ٹی آئے جس کے پرزے پرزے ہو گئے ہیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریت کی بجری بنتی جا رہی ہے اس کا سارا ووٹر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف آج ہے تو مجھے ایک پی ٹی آئے کے دوست نے کہا راستے میں آتے ہوئے کہ یہ نقب لگائی ہے پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئے کو یعنی پچھلے سال تک جو شخص پیپلز پارٹی کا ممبر تھا گوھر کان نے لیکشن لڑا تھا اور پچھلے سال تک ممبر بھی تھے پیپلز پارٹی کے تو وہ ایک شخص جو ایک سال اور کچھ مہینے سے پی ٹی آئے میں آئے ہیں وہ چیئرمن بن گئے ہیں ان کے مطابق شاید وہ خود بھی ڈسلویجنڈ ہوں گے ان کے مطابق ایسا تھا جیسا کسی نے نقب لگائی ہے اور ٹروجن ہارس والا ایک کھیل کھیل آئے گوھر تو is a good guy گوھر کے کیریکٹر پر میں نے کچھ نہیں کہا میں تو پی ٹی آئی کے کیریکٹر کی بات کر رہا ہوں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی پر بلا وجہ الزام لگا رہے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی پر گوھر کا تو میں نے نام نہیں گوھر صاحب کا لیا گوھر صاحب تو کہتے ہیں کہ میں پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی نے جن کی ان کے ساتھ میمبر وہ رہے ہیں پچھلے سال تک ابھی آئے ہیں ابھی آئے ہیں پی ٹی آئی میں اور پی ٹی آئی کے چیئرمن بن گئے تو یہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں جن سے بات کر رہا تھا آپ کا کوئی دفاع ہے ڈاکٹر صاحب سے فیصل روڈا صاحب انہوں نے جو لفظ استعمال کیا تھا مجھے وہ پروجن ہارسالے لفظ پر اعتراض تھا کہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا دیکھیں ندی مریض صاحب گوھر صاحب باہم صاحب تو بہت اچھے آدمی ہیں لیکن دیکھیں وہ اتزاز صاحب کے اسسٹنٹ تھے اور پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا اور اثر وائز ایسا ہیومن میں وہ بہت سب اتصادی ہے لیکن پرابلم یہ کہ اس پارٹی کا جو مزاج ہے پی ٹی آئی میں بیشتر لوگ جو تھے کسی اور پارٹیوں سے آئے تھے دوہزار چھے آٹھ مہینے پہلے سال پہلے تو نہیں آئے دوہزار اتحالہ کے انتخابات میں لاجنے جنہوں نے پیپلز پارٹی کو کھاتے تھے ان کو کہیں کہ یہ اپنی تصویر دکھائیں جس دن ان کو مار پڑی تھی وہ اس دن گوھر کو بھی مار پڑی میں نے یہ کہانا گوھر کو زیادہ مار پڑی میں نے تصویر دیکھی ان کی بھی تو ایسے کریں کہ اگر اس دن کی مار کے اوپر چیئرمین بننا تھا تو میرے بھائی کو ڈپٹیچر تو بنائیں دکھائیں کی بوٹو دکھائیں تھی تاکہ پتا چلے کہ کتنی مار پڑی تھی اور اس لحاظ سے چیئرمین بنتا ہے یا نہیں اگر کوئی زمانت کے لیے عدالت میں آتا ہے تو اٹھا لیے جاتا ہے اور پھر وہ پریس کلب کے اندر ملتا ہے جو کچھ آپ کے وکیلوں نے بیان دیئے ہیں اس کے اندر تنظیم کوئی نہیں نظر رہی فیصل وڈر سے اٹھایا ہوا تو نہیں جو آپ نے آج بیانات چلائے ہیں بھی یہ ہو سکتا ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو بیانات چلائے ہیں ان کو کسی کو اٹھایا ہوئے ازادی سے بیان دے رہے ہیں فری ویل سے بیان دے رہے ہیں فیصل وڈر صاحب پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا کیونکہ پنجاب کے اندر 2018 کے الیکشن میں پی ایم ایل این کی سب سے بڑی جو رائیول تھی 2018 کے الیکشن میں وہ پی ٹی آئی تھی پنجاب سے پی پلز پارٹی کا جتنا ووٹ تھا وہ سارا کا سارا پی ٹی آئی اٹھا کے لے گئی تھی ایک ووٹ نہیں تھا بچہ پی پلز پارٹی سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو پی ٹی آئی کی پاپلارٹی ہے وہ پاپلارٹی ایک اس کی اپنی ہے لیکن ایک پی ٹی آئی کی نفرت ہے اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے با ان لارج ایک نفرت کا ووٹ ہے جو اس طرح شفٹ ہوا ہے وہ پاپلارٹی آپ کو دکھاتا ہے وہ پی ٹی آئی کی پاپلارٹی نہیں ہے آپ کے کال میں آپ اگر پی ٹی آئی کی پاپلارٹی نہ بھی ہو تو پی ٹی آئی والے جو انپاپلر ہو چکے ہیں ہائیلی انپاپلر کیونکہ سولہ ماہ کی حکومت نے ان کی جتنی ساکت ہی نا ساری ختم کر دی تو وہ دنوں دنوں میں تو چینج نہیں ہوگی نا دیکھیں پی ٹی ایم ٹو آنے والی آگے آگے پی ٹی ایم ٹو ہی آنے والی ہے آپ نے صحیح کر ٹھیک ہے چیز پیپلز پارٹی اس میں صدارت لے کے یہ سوچ رہی ہے کہ یہ دیڑے دو سال میں گھر چلے جائیں گے ہم پانچ سال کے لئے پریسیڈنٹ بن جائیں گے ہم پیپلز پارٹی کو پولنگ کریں موزان فضور ایمان بھی ہے اس کھیل میں نہیں نیکن فضور ایمان صاحب اتنے بڑے پلیئر نہیں ہے نا اس گیم کے اندر تو آپ کا خیال ہے کہ صدارت کے امیدوار ہوں گے پیپلز پارٹی والے اور وزارت عظمہ جائے گی نواز شریف صاحب کو دیکھیں گے جب آپ کو عدالتی نظام اور ڈانچے نے بتا دی ہے ابھی آپ کو کیا کہہ رہی ان کو آپ جن کو ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پسند کرتی ہے یا وہ لاتی ہے وہ طاقت بار ہے وہ سیکنڈری فیز میں ہوتی ہے آج عدالتیں ناہل کر دیں کسی کو تو کوئی فوج کا گاڑی لاغے بٹھا کے کہے اسٹیبلشمنٹ کو انڈرمائن کر رہے ہیں یا درست نہیں ہے اس کی ریاکشن میں یہ بیان آتا ہے پی ٹی آئی کے بعد جو نمبر ٹو پولٹیکل پارٹی وہ پی ایم این تھی جو پنجاب میں نمائیا تھی ان کی میٹنگ میں کوئی ایسی ان کو کوئی اشارہ کیا گیا تھا نہیں لیکن یہاں ندیم ایسی صاحب مسئلہ ہے کہ آپ خود ہی اشارہ بھی لے لیتے ہیں آج میں کسی کا بیان سننا تھا ٹی وی پہ مجھ بتایا گیا کہ وہ کسی نے کہا ہے کہ میں عمیران خان اسٹیبلشمنٹ کی دوستی کرا دوں گا کسی بھی بات ہو رہی تھی میں نے کہا کہ تو آپ مجھے ایسے کہہ رہے ہیں میں چانت اوڑ کے لیا ہوں تو پھر اگر کرا سکتا تو بیچانت اوڑ کے لیے ہیں کرا دے میں کرا دے جو چیز کی پاسمیلٹی نہیں لیکن پیپلز پارٹی کی امید کیوں پانی پھیرا ہے دیکھیں ساؤس منجاب چلا گیا آئی پی پی چلی گئی جی ڈی اے چلی گئی پگوڑا صاحب چلے گئے ایم کیوم چلی گئی یہ آئیانسے ہم باپارٹی چلی گئی تو ہم سب کو آئیانسے سمجھ آ رہے تھے تو آپ آئیانسے سمجھ آ رہے تھے وہ رخ سارا نواز کی طرف ہے بڑا کلیر تھا بڑا کلیر تھا تو نیچرلی اب وہ پروشش کے اندر رہے گئے یہ ریکشن ہے پیپلز پارٹی کا دیکھیں نا ہم نے آ رہا ہم وہ کہہ رہے دیں میری چچا بتیجے وہ شباز شریف کہہ رہے تھے ہماری پارٹی مالے شاہ سے کہہ رہے تھے میرا بیٹا ہے میرا بھاجہ ہے میرا بتنگیر مجلی ہے آج اب دیکھیں نا آپ کیا ہو رہے ہیں ہم نے والا ہم بیالا کبھی گالی دے رہے ہیں نائم صاحب سے بھی بجھلیں نائم صاحب آپ یہ کیسے تفسرہ کریں گے یہ جو ان کے آپس میں محبت بھی ہے اور اٹیک بھی ہے دیکھیں محبت تو اس ٹائم کی اوپر ہے جب یہ دیکھتے ہیں کہ اب مفاد ہمارے جڑتے ہیں اب مفاد ہمارے ملتے ہیں اور اس کی مثالہ آپ نے دیکھ لی سولہ مہینے جو اکٹھا رہے اور آج یہ بیان دیکھ کا حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ خزانے کے مون کے پاس تھے انہوں نے جناب مہنگائی انہوں نے کی ہے ان کا سارا کسگر ہے تو سارے یہ مل کر لگے رہے ہیں وہ کہتے ہیں مہنگائی لگے گا وہاں جا کر یہ کہتے ہیں جی کہ ہم ہر شہر میں ہر جگہ کے اوپر دلک کے اسپطال بنا دیں گے بھائی پہلے بھی آپ کی حکومت رہی وفاق میں بھی آپ رہے ہیں آپ کو پہلے بلوچستان نظر نہیں آیا کہتے ہیں اسلام آباد والے جو ہیں وہ صرف وہاں پر ادھر کے ہی سوچتے ہیں ہمارا آپ کا بلوچستان کا کوئی نہیں سوچتے تو کیوں نہیں سوچا آپ نے اگر پی ٹی آئی کے پاس آپشن ہو پی بل پارٹی سے مل کے الیکشن لڑنے کی یا ان سے پوست الیکشن اتحاد کرنے کی تو کیا وہ آپشن پی ٹی آئی کے لیے کھلی ہے دیکھیں یہ تو خان صاحب کا فیصلہ ہوگا پاکستان طریقہ انصاف کور کومیٹی یا جو پی ٹی آئی لیڈرشپ ہے یا خان صاحب ہے ان کا فیصلہ ہوگا جو بھی جوائنٹ فیصلہ ہوگا لیکن ابھی تک کی صورتحال کے اندر مجھے نہیں نظر آیا کہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے ہاں یہ بات ضرور اس حوالے سے ہوئی ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشن کے لیے وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک طرف مکمل فیلد حاصل بریت رسیدیں دی جا رہی ہیں کلین چٹ دی جا رہی ہیں لیکن الیکشن ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے کہا الیکشن کمیشن نے تاریخ دی ہے پجاب میں بھی یہ کہا تھا کے پی کے میں بھی یہ کہا تھا بہت کچھ ہوتا رائیز ملکہ اس وقت لڑائی اور طرح کی تھی آپ تو ایک رولز آف ڈی گیم سیٹ ہوگی ہے شاید آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہو میری تو کونٹیشن آپ کی مرضی اب یہ آپ کو بھی مشاک ہے میں تو کچھ نہ م해�نے کہا ڈلیے ہو رہے ہیں پیائی فلائٹ صاحب ہر چیز کا پیمانہ جب بھی آپ پاکستان کی سیاست تو دس بیس دین ایدر اوڈر ہو جائیں تو آپ کی خیال میں کوئی بڑی بڑی باقی دو گھنٹے ہو سکتے ہیں دو گھنٹے ہو سکتے ہیں دو مہینے ہو سکتے ہیں دو مہینے ہو سکتے ہیں پیائی بند ہو سکتی ہیں کینسل ہو سکتی پیائی فلائٹ مجھے اپتظر آپ کی مرضی ہے آج آپ نے خط لکھا ہے جی کسی صاحب کو فیلڈ دے دی جائے ہمیں تو فیلڈ بھی نہیں دی جائے ہمارے اوپر تو ہر لمحے کی اوپر ایک قدگان ہے کبھی ڈسکوالفیکیشن والا معاملہ ہے کبھی آپ انٹر پارٹی الیکشن کروائیں جی کبھی ہم لیٹر لکھتے ہیں جناب کے مربانی فرما کر جو ہے لیول پلنگ فیلڈ دی جائے اور الیکشن کمیشن نگران وزیراعظم کو کہہ رہا ہے گازی فائدی صاحب پہ چیف جسٹس پہ بھروسہ ہے بلکل بھروسہ ہے اور اسی لیے ہم دیکھیں عدالتوں پہ آخر کار جو ہے کوئی بھی پاکستان کا شہری کوئی بھی شخص جو ہے اس نے عدالت کے سامنے ہی جانا ہے اور انصاف کی استعداہ کرنی ہے اب عدالتوں کے اوپر یہ ازمداری ہے کہ پوری قوم انصاف کے لیے استعداہ کر رہی ہے کہ اس پوری قوم کو جو ہے اس پورے ملک کو انصاف دیے جائے کیونکہ اس وقت جو سیچویشن ہے کہ اغواہ کر رہی ہیں چھاپے گرفتاریاں اٹھانا پریس کانفرنس کروانا چھاپے مارنا نومینیٹ کرنا نئے نئے مقدمات میں نومینیٹ کرنا یہ سلسلہ بند نہیں ہو رہا اور جب تک یہ بند نہیں ہوگا اور صرف ادارے جو ہیں ایک پارٹی پیچھے لگے ہوں گے تو پھر ایسے کیسے ممکن ہے جو سب سے بڑی پارٹی ہے میں نائم صاحب تو اس وقت تھے نہیں آپ موجود تھے میں بھائی تھا میں بھی تھا جب لوگوں کی گاڑیوں میں ہیروینڈ آ رہے تھے تو لیول پلائنگ فیلڈ کر رہے تھے اس وقت یہ آواز اٹھانی چاہیئے تھی انیس سو نینانوے سے کوئی گزرے چوبیس سال ہو گئے ہیں ایک الیکشن لڑنے کی اجازت ملی نماز شریف دوزار تیرہ کا وہ بھی چار سال کے لیے وہ لیول پلائنگ فیلڈ تھا دوزار دو میں لیول پلائنگ فیلڈ تھا دوزار اٹھارہ میں لیول پلائنگ فیلڈ تھا اپنے بیٹے سے یعنی کسی کا بیٹا اگر کوئی کمپنی بنائے میرا بیٹا مجھے کہے کہ آپ میرے بورڈ پر سرف کریں میں اپنے بیٹے سے پیسے لوں گا اور اس بات پر کہ آپ بورڈ پر سرف کر رہے تھے آپ پیسے لے سکتے تھے وہ اکاؤنٹ ریسی و بیلہ آپ نے نئے لیے کسی کو دسکر یہ لیول پلائنگ فیلڈ تھا تو اگر لیول پلائنگ فیلڈ کی ڈسکرشن اس وقت کرنی چاہیے جب آپ اپریسر ہوں جب آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے آج آپ نے ٹریڈ میل لگائی ہوئی ہے جیل کے اندر آپ جاتے ہیں ملنے کے لیے لگی ہوئی ہے وہاں پہ لگے ہوئے ہیں 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 جس کے بھی پیسے ہم بھی ہمارے پیسے بھی لگنے ہیں امریکہ میں پاکستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اس کا پنکھا اتار دوں گا اس کا کولر نکال دوں گا تو کس مو سے جا کے آپ نے کہا کہ میری دیوار توڑی جائے اور کمرہ بڑا کیا جائے اور مجھے یہ ٹریڈ میل دے دی جائے نہیں دیوار توڑنے کی تو بات نہیں بڑا کمرار بہلال وہ فیسیلٹیز مانگ رہے ہیں وہ کس مو سے جب آپ نے آپ کا وہ بیان ان کا چلائیں جس میں ان کا بیان غلط تھا بیان غلط تھا ہمیں اس سے ان کو فیسیلٹیز ملنے پر ہم نے اتراز کیا کسی نے بلکل کیا کوئی نہیں کر رہا صرف یہ کہہ رہے ہیں صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی نظر نے بلکل ٹھیک کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو خط لے کے کہا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے مگر الیکشن کمیشن خود آرڈر جاری کرنے کے بجائے نگران بزیراعظم کو کہہ رہا ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے ناظرین دراصل یہ سارا کرپ نظام مل کے عمران خان کو الیکشن کے میدان سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو الیکشن لڑنے کے لیے کسی بھی مخالف پارٹی کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ